آپ کو بریکنی نیوز دیں واشنگٹن میں نو منتخب صدر ڈانلڈ ٹرم کے خلاف پورے امریکہ میں مظاہروں کی لہر جاری ہے اس سلسلے میں واشنگٹن کا سب سے بڑا مظاہرہ جاری ہے مظاہرے میں خواتین کی تنظیمیں، امیگریشن رائٹس کی تنظیمیں اور مسلمانوں کی تنظیمیں بھی شامل ہیں تازہ ترین کیا صورتحال ہے اس وقت نمائندہ ابتہ خورم شہزاد ہمیں جوائن کر چکے ہیں خورم بتائیے گا، ڈانلڈ ٹرمپ کچھ ہی گھنٹوں بعد حلف اٹھا لیں گے لیکن ان کے خلاف ایک سلاپہ احتجاج سے امرڈ آیا ہے کیا صورتحال ہے اس وقت؟ جی یہاں پہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، مسلمانوں کی تنظیمیں، امیگریشن اور میکسیکن امریکنز کی تنظیمیں اس کے علاوہ جو افریکن امریکنز کی تنظیمیں، ہواتین گزیزی میں انہوں نے ساروں نے یہاں پہ ایک لہر جہاں پہ ہو چکی ہے شروع جو ڈانلڈ ٹرمپ کے حلاب مظاہرین ہر جگہ پہ موجود ہیں اس وقت جو سب سے بڑا مظاہرہ ہے اس وقت واشنٹن میں ہو رہا ہے جس کے اندر سینکروں کی تعداد میں اس وقت لوگ موجود ہیں کل ہزاروں کی تعداد میں لوگ پورے امریکہ سے یہاں پہ آئیں گے سرکاری اداد و شمار ایف دی ای کے جو اداد و شمار ہیں اس کے انطابق تیس ہزار افراد اس مظاہرے میں شریک کریں گے صرف واشنٹن کے اندر نیو یورک کے اندر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں کیلیفونیا کے اندر شکاگو کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں لیکن اس سے سب سے بڑا مظاہرہ ہے یہاں پہ واشنٹن میں ہو رہا ہے جہاں پہ ڈانلڈ ٹرمپ جو پریزیڈنٹ الیکٹ پریزیڈنٹ ہیں وہ یہاں پہ اپنا خلف اٹھائیں گی انیگوریشن ہو گی تو جو تیس ہزار یہاں پہ کل ہوں گے لیکن غیر سرکاری جو عداد و شماریشن کے مطابق ایک لاکھ سے زیادہ افراد یہاں پہ مظاہرہ کریں گے ٹھیک اچھا خورم اس صورتحال میں تصادم کا سا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا سیکیورٹی پورسز کے جانب سے حامیوں کی درمیان اور مخالفین کی درمیان اس سے نمٹنے کے لئے سیکیورٹی کی کیا انتظامات ہیں فضائی بھی اور زمینی سیکیورٹی کے بارے میں کچھ بتائیے گا جی یہاں پہ ابھی جس مظاہرے میں یہاں پہ اس وقت میں موجود ہوں یہاں پہ بھی ایک کلیش ہونے والا تھا جبکہ پولیس کے اہلکاروں نے جو ٹرمپ کے حامی سے ان کو گیرے میں لے لیا ان کو ایک ڈیفرنٹ مقام پر لے گئے جو کل مظاہرہ ہونے والا ہے جو ہمارا کل ہے لیکن آپ کا آج ہی ہوگا آج رات کو جو مظاہرے ہوں گے اس کے اندر پولیس میں آج جو محالفین ہیں ان کو ڈاؤنٹون کو جو ایریا ہے جہاں پہ لاکھوں افراد ٹرمپ کے حمایتی موجود ہوں گے ان سے دور کا علاقہ جو ہے ڈاؤنٹون سے جو دور کا علاقہ ہے کافی دور ہے وہاں پر محدود کر دیا گیا ہے تائیس پرمٹ جو تھے وہ انہوں نے ریکویسٹ کیے تھے صرف تین تنظیموں کو پرمٹ دیئے گئے ہیں تو اس وجہ سے پکردکر کا سلسلہ بھی جاری ہے جو بندہ وائیلیٹ کرتا ہے اب سے اب تک پانچ سو سے زیادہ افراد کو جو ٹرمپ کے حلاف مظاہرہ کرنے والے تھے انہوں نے وائیلیشن کی تھی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو پکردکر کا سلسلہ بھی جاری ہے اور کلیشز بھی کل ہونے کے امید ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو پکڑا ہے انہوں نے پینٹریٹ کر کے تو جو امن و منان کی صورتحال ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی تھی لیکن جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں تیس ہزار سے زیادہ اس وقت پولیس اہلکار واشنٹن میں موجود ہے جبکہ پوسٹل جو پوسٹ گارڈ ہیں ان کے بھی ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ موجود ہے اس ایریا کے سارے کو نو فلائی زون قرار دے دیا گیا ہے صرف ڈیزگنیٹڈ ہالیکپٹر اور ڈیزگنیٹڈ جو تیارے ہیں وہ ہی اس ایریا میں آ سکتے ہیں بہت زیادہ سخت جگہ جگہ جیمر لگے ہوئے ہیں سیل فون کے لیے آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیزگنیٹڈ جگہ پہ جا کے سیل فون یوز کرنا ہوتا ہے سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں سیل فون نہیں استعمال کر سکتے جیمرز لگا دیئے گئے ہیں تصادم خاصہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے خورم شہزاد آپ سے اس حوالے سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے فل وقت آپ کا بہت شکریہ